اسلام علیکم آج مادل ورب کود کو لے کے چلیں گے what is model verb what are the function of model verb how many uses of model verbs how many model verbs are there in the English language ان ساری چیزوں پر بیس میں نے ایک پریویس ویڈیو میں کر لی ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ model verbs ہوتے کیا ہیں وہ کن کن جگہوں پر use ہوتے ہیں اور ان پر کون کون سے rules implement ہوتے ہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو میں نے ایک ویڈیو بنا رکھی ہے description میں میں اس کا لنک شیئر کر دوں گا via that link you can watch that ویڈیو تو آج ہم اس ویڈیو میں model verb وڈ کے بارے میں detail میں پڑھیں گے میں وڈ اور کود کو ایک ہی ویڈیو میں لا سکتا تھا مگر وہ پھر detail سے بندہ سمجھا نہیں سکتا وہ ویڈیو بہت نبی ہو جاتی اس لیے میں نے ان کو علاق علاق کر کے parts میں کر دیا ہے model verb وڈ کے بارے میں میں نے previously ایک ویڈیو بنا رکھی ہے اس کا لنک بھی میں description میں دے دوں گا آج ہم اس ویڈیو میں model verb وڈ کے بارے میں detail سے پڑھیں گے کہ وہ کون کون سے محنوں میں use ہو سکتے ہیں model verbs ہوتے کیا ہیں یہ تو میں نے بتا دیا کہ model verbs are used to add information to the main verb یہ کسی بھی main verb میں کسی قسم کی بھی information کا اضافہ کرتے ہیں آج ہم پڑھیں گے وڈ کی uses کے بارے میں would is used to express any uncertainty to make any offer, request estimation, wish and a lot more انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے سارے uses کے بارے میں further and further پڑھیں گے اور with example ہم دیکھیں گے تاکہ ہمیں صحیح طریقے سے سمجھا سکے کہ ان کی uses کس طرح سے ہیں would جو ہے یہ مختلف قسم کی information add got to the main verb تو ہم ایک ایک کر کے پڑھیں گے سب سے پہلے جو ہے would is actually used to make any polite request word could be used ہوتا ہے polite request کے لیے and would be used ہوتا ہے could اور would میں فرقیا ہے کہ would جو ہے یہ more formal ہے جبکہ could جو ہے relatively informal ہے ٹھیک ہے تو ایک example لیتے ہیں would you open the door please ایک example یہ ہو جاتی ہے کیا آپ یہ دروازہ کھول دیں گے please would you help me in making my assignment کیا آپ میری assignment بنانے میں میری مدد کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ان sentences میں ہم نے would کو as a request to make any polite request کے طور پہ use کیا ہے چلتے ہیں دوسرے usage کی طرف would is also used to make any polite offer کس طرح سے would you like some tea ابھی یہاں پہ ہم could کا use نہیں کر سکتے ٹھیک ہے could کا use یہاں پہ نہیں کر سکتے یہاں پہ ہم would ہی کا لفظ use کریں گے یہ اس طرح ہے آپ چاہے پی رہے ہو and someone arrive اور آپ اسے آفر کر رہے ہو would you have some tea please تو اس ٹائم پہ آپ یہاں پہ would کا لفظ use کرو رہے ہیں ابھی چلتے ہیں تھرڈ usage کی طرف would is also used as a past form of will کہاں پہ یہ indirect reported speech میں indirect and reported speech میں جب آپ کی reporting speech past میں ہو تو اس ٹائم پہ آپ reported speech میں will کی جگہ آپ would کا لفظ use کرو گے as a past form of will let's take an example Ali said I will help you تو اس کو جب indirect کریں گے تو Ali said that he would help me will کی جگہ ہم نے کیا کر دیا would کر دیا باقی changing narrations کی اسی طرح کی ہیں جس طرح سے اس کے رولز ہیں انشاءاللہ میں ایک سیپریٹ ویڈیو بناؤگا narrations پہ بھی سو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں چلتے ہیں اس کے فورت usage کی طرف ویڈیوز سبسکرائب سبسکرائب کے ساتھ مل کے وانٹ کا میننگ بھی دیتا ہے لیٹس دیکھ اگزامپل یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں جب آپ نے پولائٹ ویڈیوز اپنی خواہش کا ازار کرنا تو آپ اس طرح کہہ سکتے ہو سکس یوز ایکسپریس 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 ایباو فیوچر کہ آپ کی خواہش کیا ہے فیوچر میں کیا ہونا چاہتے اس ٹرم پہ بھی ہم وڈ کا یوز کرتے ہیں فر جب ہم فیوچر کیلئے کوئی وش کر رہے ہوتے ہیں تو اس تائم پہ بھی ہم وڈ کا لفظ یوز کرتے ہیں چلنے چلتے ہیں اس کے نیکس یوز کی طرف ساتھویں یوز اس کا ہے کہ یہ پاسٹ ہیبٹ کو اور پاسٹ روٹین کو ظاہر کرنے کیلئے بھی یوز ہوتا ہے وہ کس طرح سے جس طرح ہم پاسٹ کی کوئی روٹین بتانے کے لئے ہم کہتے ہیں کہ میں کرتا تھا ایسے کرتا تھا فر اگزامپل میں سکول لائف میں کرکٹ کھیلا کرتا تھا تو ہم اس کو نارملی اس طرح سے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں مگر یوز تو کو ہم ریپلیس کر کے ہم یہاں کریں گے آئی وڈ پلے کرکٹ ان مائ سکول لائف آئی یوز تو پلے کرکٹ آئینڈ آئی وڈ پلے کرکٹ دونوں ایک میننگ دیتے ہیں چلیں چلتے ہیں اس کی آرٹوی یوز کی طرف کنڈیشنل سنٹینسز تو کنڈیشنل سنٹینسز میں جب امیجنری کنڈیشن کے بارے بات کرنی ہوتی ہے جس کے بارے میں ان سرٹینٹی یا جس کے بارے میں آپ کو شورٹی نہیں ہے اس ٹائم پہ ہم وڈ کا لفظ یوز کرتے ہیں اگر وہ میند کرتا ہے تو وہ پاس ہو جائے گا باز وقت ہم اس کو اسٹیمیشن کے لیے بھی یوز کرتے ہیں تو تم ہو سکتا ہے یہاں پہ ہم اسٹیمیشن لگا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے تم اس ڈریس میں زیادہ اچھے یا زیادہ الیگنٹ لگو تو ہم کہ کہتے ہیں یہاں پہ بھی وڈ کا لفظ یوز کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی مست گیو یو فیڈ بیک ان